دوستو برٹن سائیکل میں ہم ایئر کو کمپریس کرتے ہیں ہائی پریشر تک اس کے بعد ہم اس ایئر میں ہیٹ ایڈ کروا دیتے ہیں اور ہائی پریشر ہائی ٹمپریچر جو ہمیں گیسیں ملتی ہیں جس میں مینلی ایئر ہی ہوتی ہے اس کو ہم ٹربائن میں ایکسپینڈ کرواتے ہیں ایکسپینشن کے بعد ہم اس میں جو ہیٹ بچی ہوئی ہے اس کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو دہ اٹماؤسفیر اور اس کے بعد جو ایئر ہوتی ہے ایڈ لو پریشر ایڈ لو ٹمبریچر وہ دوبارہ کمپریسر میں انٹر ہو جاتی ہے اور اس طرح کلوز سائیکل میں گیس تربائن یا بریٹن سائیکل کام کرتا رہتا ہے یہی چیز میں آپ کو ٹی ایس ڈائیگرام کے اوپر سمجھا جاتا ہوں وان سے ٹو کیونکہ کمپریشن ہے یہ ہم نے شو کر دیا گرین کلر کی لائن کی مدد سے وان سے ٹو کمپریشن ہو گئی ٹو سے ٹری کیا ہو گیا ہیٹ ایڈیشن ہو گئی جس طرح ہم نے ہیٹ ایکسینجن میں شو کر کیا تھا اور یہ کانسٹنٹ پریشر پر ہو گئی اور تھری ٹو فور ایکسپینشن ہو گئی تربائن کے اندر اور فور ٹو ون کیا ہو گیا یہ جو ہیٹ ریجیکشن کا پراسیس